کشی قانونوں کی واپسی کے بعد دلی کی تینوں سی ماہوں پر جواری کسانوں کا دھرنا کب ختم ہوگا اس کی تصویر شنیوار کو ساف ہو سکتی ہے یعنی کی آج شنیوار صبح سنگو بورڈر پر سنگ کسان موٹشا کی بیٹک میں مسپی قانون کے لئے کمیٹی اور پردرشن کے دوران درج مقدموں کی واپسی جیسے لمبت مانگوں پر چرچہ ہوگے اور آگے کی رنیتی تیار کی جائے گی حالانکہ اس کی امید کم ہے کہ شنیوار کو دھرنا ختم کرنے اور گھر واپسی کا اعلان کیا جائے پنجاب کے سنگٹن گھر واپسی کے لئے اسے ان کسان موٹشا پر دواب بنا رہے ہیں لیکن موٹشا سرکار سے مسپی قانون کے لئے کمیٹی بنانے اور مقدموں کی واپسی اور مارے گئے کسانوں کے لئے معافضے کی مانگ کر رہا ہے بہرحال سوتروں کی مانے تو سرکار و کسان سنگٹنوں کے بھی جلد بات بن سکتی ہے مسپی قانون پر کمیٹی بنانے کے لئے پچھلے دنوں سرکار دوارا اور اب چواریک روپ سے کسان سنگٹنوں سے پانچ نام مانگے گئے تھے سوید کسان موٹشا کی بیٹک میں ان ناموں پر مہر لگائی جا سکتی ہے اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کشی قانونوں کی واپسی کے بعد کسانوں کی دوسری مانگ پر بھی سرکار کے ساتھ سہمتی بن جائے گی حالانکہ سوید کسان موٹشا کی مطابق سرکار کی طرف سے مسپی پر لکھت پرستاو نہیں ملنے والا ہے تو آندولن پاس ہوگا یا فیل ہوگا آج تصویر صاف ہو جائے گی سوید کسان موٹشا کی اہم بیٹھا کار جو ہونے جا رہی ہے دراصل کچھ خبریں ایسی آ رہی تھی کہ اس کسان آندولن میں دو پھار ہو گئی ہے پنجاب کے جو کسان ہیں وہ گھر واپسی کی مانگ کر رہے ہیں کسان سنگٹن اور وہی جو پشنید پردیش کے کئی سنگٹن ایسے ہیں یا ہریانہ کے کئی سنگٹن ایسے ہیں کسانوں کے وہ مسپی پر کانون کی گیرنٹی کی مانگ لگاتار کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک گیرنٹی نہیں ملتی تب تک ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں یعنی کہ آندولن ختم ہونے والا نہیں ہے اب ایسے میں آج صاف ہو جائے گا کہ آندولن کب تک چلے گا اور کب تک نہیں چلے گا تو دلی کی تینوں سی ماہوں پر جاری کسانوں کا دھرناک کب ختموں کا اس کی تصویر آج صاف ہو جائے گی آج صبح سنگو بورڈر پر سے کسان موچا کی ایک ایم ایم بیٹک ہونے جا رہی ہے ایم ایس پی کانون کے لئے کمیٹی اور پردرشن کے دوران درج مقدموں کی واپسی جیسے لمبیت مانگوں پر چرچہ ہوگی اور آگے کی رنیتی تیار کی جائے گی لیکن اس کی امید کم نظر آ رہی ہے کیونکہ کسانوں کا جو رکھ ہے وہ صاف طور پر دکھائی دی رہا ہے کہ وہ یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں حالکہ اگر پنجاب کی کسان واپس جاتے ہیں تو پھر اس کسان آندولن کی جو رفتار ہے یا پھر جو مضبوطی ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈھیلی پڑتی ہوئی نظر آ سکتی ہے